ہائی پرنس ام کاجل ایم ساگر آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں اے آر نولیج کا ایک ویڈیو ہے قوم ایلوٹ کا عبرت ناک واقعہ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج مہترم دوستو آج ایک ایسی قوم کا عبرت حال آپ کو سنانے والے ہیں کہ جس پر اللہ نے سخترین عذاب نازل کیا یہ قوم کہاں آباد تھی اور کس گناہ کے وجہ سے یہ عذاب الہی سے دوچار ہوئی یہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے با قسرت پیدا ہوتے تھے مگر یہ قوم دین کی روشنی سے بیزار تھی اور ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جسے اغلام کہتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام بن حران بن تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں یہ لوگ عیراق میں شہر بابل کے باشندے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حضرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم بالوں کی ہدایت کے لئے بھیز دیا حضرت لوت علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جن میں سے ایک بڑا گناہ اغلام تھا یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا جس بدکاری کی شروعات کرنے والے اس دنیا میں یہی ملعون لوگ تھے حضرت لوت علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھی شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا اس لئے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی پریشان اور تنگ ہو چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس محول میں ابلیس لئین ایک بوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفیلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفیلی کروائی اس طرح یہ فیلے بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کہ یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فیلے بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واس فرمایا قرآن نے اس کو بیان کیا اپنی قوم سے کہا کیا وہ بےہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہبت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے حضرت لوت علیہ السلام کے اس اصلاحائی اور مسلحانہ نصیحت کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا قرآن نے اس کو بھی بیان کیا اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفیلی قبل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پل آخر آ ہی گیا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے نازل ہوئے پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کے بدکاری کا خیال کر کر حضرت لوت علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہوئے تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفیلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفیلی کے ارادے سے دیوار پر چلنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہائی دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفیل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اختدام سے باز نہ آئی تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رصبائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عزبزل کے نبی آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و آیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پرو پر اٹھا کر آسمان کے طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو اُلٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں پھر کنکر کے پتھروں کا مینا برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشے بھی ٹکلے ٹکلے ہو کر بکھر گئیں این اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بی بی جس کا نام وائلہ تھا جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی چنانچہ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو کچھ یوں ارشاد فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی تو اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر ایک مینا برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو بہت اچھا ویڈیو تھا اور یہ جو مطلب ان کا جو رویہ تھا مہمانوں کو مطلب زیادہ مہمان آئے تو ایسا ہوتا ہے لیکن وہ تنگ آ گئی تھے شاید اور جب انسان بہت زیادہ تنگ آتا ہے اور بہت زیادہ بورا سوچنے لگتا ہے تو اس پر سیتان ہاوی ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا بستی والوں کے ساتھ اور انہوں نے سیتان کی بات مانی اور ایسا برطاو کرنے لگے مہمانوں کے ساتھ تو اور وہ جو حضرت لوت علیہ السلام تھے تو وہ بھی مانا کر رہے تھے پھر بھی وہ ان کا چالو ہی تھا کہ مہمانوں کو تقلیت دیتے تھے نہیں پر ان کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا کیونکہ روز ان کے ہاں بہت سارے مہمان آتے تھے لیکن وہ انہوں جیسے برطاو کرتے تھے وہ تو صحیح نہیں تھا وہ تو ٹھیک ہے پر دونر پوائنٹ میں مجھے صحیح لگے کیونکہ اگر اتنے سارے مہمان آئے تو ہم مطلب کیسے جائیں گے اور ایسا نہیں ہوتا ہوگا پھر بھی وہ ایسا برطاو کر رہے ہیں مطلب کوئی ایک بھی آیا ہوگا تو ایسا برطاو کرنا تو صحیح نہیں ہے تو اسی لئے اللہ نے جو بھرستے ہیں انہیں بھیج کر ہاں مطلب ان کا برطاو ٹھیک نہیں تھا کیونکہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا تو دشمن کے ساتھ بھی مہمان بھگوان ہوتا ہے ہاں مہمان بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا برطاو کرنا اگر پسند نہیں ہے تو ڈائریکٹ کہہ دیتے لیکن ایسا برطاو کرنا تو بہت بری بات ہے تو اسی لئے اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور رشتوں کے ذریعے آزاب لائیا ہاں اور جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اسے بھی ویسا ہی مطلب جو بھووتنا پڑے گا جو بستیباب کے ساتھ ہاں ان میں سے ایک عورت یا خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہوا کیونکہ عورت وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی بیوی تھی ہاں آپ نے بیوی دیکھا نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمدردی تھی ان کو لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر چھوڑ گئے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی مطلب ایک پتھر ان کے اوپر آ کر گیر گیا تو ایک پتھل بہت بری بات ہے لیکن نہیں کرنا چاہئے میمانوں کے ساتھ تو کبھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ میمان بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھا ویڈیو آتھا تو چلیں اگلے ورنے ملیں گے